بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان دوستو آج ہم ایک پلارٹ کاشت کر رہے ہیں گندم کا اور اس کا میں پریکٹیکلی آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ سی ٹریٹ کیسے کرتے ہیں اور پریکٹیکلی چھٹا کس طرح سے کرنا ہے وہ پریکٹیکلی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ پہلے تو میں تعرف کروا دوں یہ برشد خان یہ بڑا بیٹا ہے میرا اور یہ تاہر ارشد خان یہ اس سے چھوٹا ہے اور علی جس کے نام پہ یہ چینل ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے اس وقت ٹویشن پہ ہے اور احمد ارشد خان میرے اس کام میں میری مدد کرتے ہیں اسکول سے آنے کے بعد اور کچھ کام کرواتے ہیں کھیتوں پہ اس کے بعد ٹویشن چلے جاتے ہیں سی ٹریٹ جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ ہمارے پاس ایک پرڈکٹ ہے بائو انڈ بائو کے نام سے رائزو بیکٹیریا ہے اور کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنا آسان ہے استعمال میں بیٹ کریں اور فوری کارٹ کریں یہ صحیح ہی سب سے آسان طریقہ ہے تو چلیں جی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے پاس بیٹ ہے اور یہ ہم نے بوتل اوپن کی اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ چونکہ آدھے اکڑ کا ہے اور بوتل بھی ہم نے آدھے اس میں استعمال کرنی ہے سمپلی اسے آپ اس طرح سے اوپر ڈال دیں ابھی میں نے تھوڑا مطلب زیادہ نہیں ڈالا ہے تاکہ اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں اور مکس کرنے بار بار آپ اسے ڈالیں مطلب تین دفعہ میں آپ اسے ڈالیں اور تین دفعہ میں آپ بیٹ کو ہلائیں اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دو بندے پلی کو ادھر ادھر سے پکڑ لیں اور اچھی طرح سے اسے ہلائیں تو یہ بیج اُلٹ پُلٹ ہونے کے ساتھ ہی اس کو سی ٹیٹ ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد ہم نے دوبارہ اس کے اوپر یہ ڈال دیا اس کی اتیاد صرف آپ نے یہ کرنی ہے کہ اسے سائے میں آپ نے تیار کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیج میں اس کا باقی حصہ بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں دیکھیں یہ آدھی بوتل ہو چکی ہے اب اس کو ہم نے آدھے ایکڑ پر استعمال کرنا ہے تو اس لئے ہم نے آدھی بوتل استعمال کی یعنی پانچ سو ایمل ہم نے استعمال کیا ہے سی ٹیٹ ہو چکا ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ کوئی راکٹ سینس نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک تین دن پہلے اسے استعمال کرنا ایسی ٹیٹ کر کے رکھنا ہے سات دن پہلے یا آٹھ دن پہلے جس طرح سے ہم سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں سن کے کہ لوگ یہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں دیکھیں ابھی چاند منٹ میں ہم نے اسے سپنگل کر دینا ہے چھٹا کر دینا ہے اور چاند منٹ پہلے ہم اسے سی ٹیٹ کر چکے ہیں سات دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو بیج ہے یہ ٹیٹ ہو چکا ہے اور میرے خیال میں مجھے تین منٹ لگے ہیں اتنی دیر کا کام ہے ابھی ٹریکٹر نے حل چلانا ہے اور میں نے پیچھے پیچھے چھٹا دے دینا ہے دیکھیں جی اب ہم نے بیج کو چھٹا کرنا ہے کھیت میں اس کے لئے مشک کیسے تیار کرنی ہے یہ ایک توڑا ہے میرے ساتھ میں یہ لے لیں مٹی کا ٹکڑا یا کچھ چیز تو اس کے ایک کونے میں ہم نے یہ رکھنا ہے یہاں پہ ایک کونے میں ہم نے اسے پکڑ لیا ہے تو اس کا دوسرے کونے پہ ہم نے اس طرح سے اسے پکڑ لینا ہے اچھے طریقے سے کسی دھاگے کی مدد سے بان دیں یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ مشک تیار ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں بیج ڈالنا ہے اور اسے چھٹا کر دینا ہے یہ بڑا ایزی ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہاتھ میں بیج لے لینا ہے اور عام طور پر اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو دفعہ میں اسے ہاتھ کو خالی کریں جیسا کہ ایک دفعہ میں نے یہ ڈال دیا ہے اور آدھا بیج ابھی باقی ہے تو ایک قدم اٹھا کے تو دوسرا آدھا بیج بھی خالی کر دیں گے اچھا طریقہ یہ ہے لیکن چونکہ میرا ہاتھ چھوٹا اس لیے میں ایک ہی دفعہ میں ہاتھ خالی کرتا ہوں جس طرح کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں آپ یہ چیز کا خیال کرنا ہے جس طرح کہ ایک آرمی پریڈ ہوتی ہے تو ایک پاؤں اور ایک ہاتھ چلتا ہے آپ نے اس طرح سے یہ ہاتھ کو دیکھنا ہے یہ اس طرح سے یہ چلتا ہے یہ بھائیو بھائیو میں نے پہلے ایک آدھا بیج جو ہے وہ ایک رون ڈال دیا ہے اب یہ میں نے آدھا بیج اٹھا لیا ہے اب یہ میں مخالف رون ڈال دیا ہے وہ سپرنکل کروں گا اس سے ہمارے پاڑے کے امکانات نہیں رہتے ہیں یعنی کہ آپ نے بیج چھٹا کرنے سے پہلے دو حصوں میں کار لینا ہے آدھا ایک سائٹ ڈالنا ہے آدھا ایک سائٹ ڈالنا ہے بلکل اسی طرح میں نے ایک سائٹ ڈال لیا ہے اور دوسری سائٹ کے لیے میں بلکل رڈی ہوں کسان دوستو آپ نے دیکھا کہ اس وقت میں میرا مکمل ہو گیا اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اتنا بچے یعنی کہ اگر آپ اسے تقسیم کر کے ڈالیں گے آپ کا بیج پورا پورا چھٹا ہوگا مجھے امید ہے آج کی ویڈیو دوستوں کے لیے یوسفل ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے میں بھی تھگ شکا ہوں اللہ حافظ